لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک باپ تھا ایک دروازہ تھا جس کو ہم کل بند کرائے اس دروازے میں ایک سفر تھا اس سفر میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس تھے جو ہم نے کیے اور ان ایلیمنٹس کو کرنے کے اوپر کوئی ندامت کا حساس نہیں ہے یہ کام اللہ نے لینا تھا اللہ نے لیا لیکن اس کے بائی پروڈکٹ میں کچھ ایسے ایلیمنٹس پیدا ہوئے جس کی وجہ سے یوں احساس ہوا کہ ہم اس فکر سے الگ ہو رہے ہیں جو ہماری فکر ہے اول تو یہ کہ کسی شخص کا نام لے کر اس کی غلطیوں کے نشان دہی کرنے سے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی اپنے نفس پر بڑا بار گزرتا اور اس بڑے بار کی وجہ سے کبھی سرکشی بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ہم سب کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو شخص کسی کے بارے میں نام لے کر بات کر رہا ہو اور اس کی اچھائی نہیں بلکہ برائی بیان کر رہا ہو تو اس شخص کے اپنے نفس میں بھی غرور پیدا ہو جاتا ہے انہی غرور کی گلیوں کو چھوڑنے کے لیے وہ دروازہ بند کر دیا اصلاح اپنے نفس کی مقصود تھی اور وہ کام جو ہم نے کرنا ہے اس کی طرف نگاہوں کو مرکوز کرنا تھا اصلاح کا کام کرنے کے لیے کسی کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا یہ بات انشاءاللہ تعالی ذہن نشین کر کے آگے چلیں گے ہمارا مقصد کیا تھا کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا ایک مقصد تھا اس مقصد سے آپ ڈیوییٹ انحراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاتے ہیں تو واپس اس کی طرف جاتے ہیں تو مقصد کیا ہے تو مقصد ہے دل اور دل کی حیات مقصد ہے دل کی پاکی مقصد ہے دل اور دل میں رونما ہونے والی ان تمام بیماریوں کا علاج دل میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے آج ہم بات کریں گے دل کی اقسام کی کیونکہ اگر انسان کو اپنا دل سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اس پر محنت کر سکتا ہے دل بظاہر تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے پر دل ایک گوشت کے ٹکڑے سے بہت زیادہ بھی ہے اور یہی کام صوفیہ کا رہا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ تصوف کیا ہے دیکھیں میرا بھائی تصوف ایک فکر ہے اور اس فکر کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو ایک محنت درکار ہے ایک ریاضت درکار ہے تو یہ جس فکر کا نام ہے جس میں ریاضیات بھی ہیں مجاہدات بھی ہیں مقصد ہے قلب کے پردوں کو ہٹانا اور دل کی صفائی کرنا نفس کا تذکیہ کرنا اشیاء عالم کو صفات حق کا مظہر جاننا علم معرفت حاصل کرنا چیزوں کی معرفت یہ ایک علم ہے جس کے لیے دل پر سے پردے اگر اٹھ جائیں تو باقی سفر آسان ہو جاتا ہے اس لیے دل کی پاکیزگی یہ اہل ایمان کی نشانی ہے چاہے آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں یا حدیث کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں دل ایک لوتھڑے سے بہت زیادہ ہے گو کہ دل سارے جسم کا سردار ہے عقل بھی دل کی تابع ہو تو ٹھیک رہتی ہے تمام آزا اس کے تابع ہیں اسپتالوں میں لیبارٹریوں میں مختلف قسم کے ٹیسٹ کروا کر یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں دل میں کوئی خرابی تو نہیں یہ دل ایک اتنی ضروری چیز ہے چاہے اس کا تعلق آپ کے ظاہر سے ہو چاہے آپ کے باطن سے بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں آپ سے میں نے ذکر کیا لفظ درویش درویش کون ہوتا ہے درویش وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر شریعت کا لبادہ اڑتا ہے اور اس کا باطن حقیقت کا لبادہ اڑتا ہے اس کا دل اس کی ساری نظر اس کے دل پر ہوتی ہے وہ دل کا خیال بھی رکھتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کے دل کا بھی خیال بندھا رہے کسی کا دل اس کی وجہ سے نہ ٹوٹے نہ دکھے دیکھو حق بات بیان کرنا اور ہے اور کسی کا دل توڑنا اور ہے ایک بات سچ ہے اس کو ہم نے بیان کیا اب کسی نے اس کو نہیں لیا اور غصہ ہو گیا تو اس میں بیان کرنے والے کا تو قصور نہیں یہاں بیان کرنے والے کا قصور کہا ہوتا ہے کہ جس طرح وہ بیان کر رہا ہے تو یہاں ہمیں بڑا اس میں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس بات کو کیسے بیان کر رہے ہیں کیا مقصود ہے دوسرے کی اصلاح یا مقصود ہے اپنا بڑا پن اور دوسرے کی تضحید دوسرے کی تضلیل تب ہی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے انداز گفتگو سے ذہن میں اصلاح ہوتی ہے نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن زبان سے جس طرح کے الفاظ نکل پڑتے ہیں اس سے دوسرے کی توہین ہوتی ہے اور جس کی توہین ہوتی ہے توہین سے اصلاح نہیں ہوتی کبھی یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا آپ کے اصحاب کا کہ توہین سے اصلاح کرتے ہیں اصلاح توہین سے کبھی نہیں ہوتی اصلاح ہوتی ہے محبت سے اور محبت کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دل سے اس لئے دل ایک بہت ضروری چیز ہے یہ دل ہی ہے جس کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں کہ یہ قلب سلیم بھی ہوتا ہے اس کو اللہ کا قرآن ایک جگہ پہ قلب سلیم بیان کرتا ہے کہیں قلب منیب بیان کرتا ہے کہیں قلب مطمئن کہیں قلب مہدی یہ قلب متکبر بھی ہوتا ہے غرور کرنے والے کا دل اس کے علاوہ پھر قلب مخبت ہوتا ہے قلب وجل ہوتا ہے قلب تقی ہوتا ہے قلب حی ہوتا ہے یہ قلب مریض ہوتا ہے ان پر میں بات کروں گا قلب دل عربی کا لفظ ہے قلب دل آپ دل کہتے ہیں عربی میں قلب کہتے ہیں اور عربی سے یہ لفظ اردو میں بھی آ گیا تو قلب سلیم قلب منیب قلب مطمئن قلب متکبر قلب وجل قلب تقی قلب حیق قلب مریض قلب مخبت اسی طرح ایک اندھا دل بھی ہوتا ہے قلب اعمى قلب لاہی بھی ہوتا ہے قلب آسم بھی ہوتا ہے کیا کبھی ہم نے جاننے کی یہ کوشش کی ہے کہ ہمارا دل کس قسم کا ہے کس قسم کا دل ہے یہ جو دل جو اللہ کی امانت ہم اپنے جسم میں لیے پھرتے ہیں یہ گوش کے لوتھڑے سے بہت زیادہ جو چیز ہے اس کی اندر کیا ہے یہ کیسا ہے ہم نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو سکتا ہے میرا علم جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں قلیل ہے تھوڑا سا ہے اس تھوڑے سے علم میں آج بات کرنے کی کوشش کروں گا تیرہ قسم کے دلوں کی ہو سکتا ہے اور اقسام بھی ہو لیکن میرے علم ناقص میں تیرہ ہے کہ یہ لوگ تیرہ قسم کے دلوں میں تقسیم ہوتے ایک دل ہوتا ہے جسے قلب سلیم کہتے یہ وہ دل ہے جو کفر نفاق اور گندگی سے پاک ہوتا ہے قلب سلیم کے مالک لوگ ذہنی اور جسمانی گندگی اس سے آلودہ نہیں ہوتے یہ خود بھی نفاق اور کفر سے پاک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی فکر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں بہنت کرتے ہیں یہ اچھے دل والے لوگ ہوتے ہیں پھر یہ قلب منیب ہوتا ہے یہ وہ دل ہوتا ہے یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ دل ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں اس کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں آپ کو زندگی میں ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کے بہت اطاعت گزار ہوتے ہیں اس کی اطاعت میں گم ہوتے ہیں لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوتے ہیں پھر اس میں ان کے دل پر محنت ہوتی ہے یہ جھکے ہوئے دل ہوتے ہیں اسی طرح ایک دل ہے مخبت دل ہوتا ہے یہ واقعتاً وہ دل ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو واقعتاً جھکے ہوئے ہوتے ہیں مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں بہت دفعہ لوگ آجز ہوتے ہیں لیکن مطمئن اور سکون والے ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالی سے سکون و اطمئنان مانگا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت شہرت کے بعد اطمئنان نہیں پاتے کتنے سیلیبرٹیز بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں رات کو نیند کی گولی کھا کر سونا پڑتا ہے نیند نہیں آتی وہ سارا وقت اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے کیسے دکھ رہے ہیں اللہ اکبر وہ ظاہر کو سوارتے رہتے ہیں اور باطن پہ نظر کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ان کے پاس اور جسے تھوڑی بہت باطن کے رمق مل جائے وہ اپنے باطن کو اس تنقید میں کھو دیتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو یہ ظاہری سوارتے پھرتے ہیں باطن ان کا کیسا ہے ارے تمہیں کیا خبر کے کون ہو رب سے کتنا قریب ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم لوگوں پر املیاں اٹھاتے پھر ہو اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو عاجزی وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے لیے جھکتا ہے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے چنانچہ اللہ کو یہ مخبت دل بہت پسند ہے کیونکہ یہ عاجزی اور اثمرار اور سکون والا دل ہوتا ہے پھر ایک ہوتا ہے قلب وجل یہ وہ دل یہ ان لوگوں کا دل ہوتا ہے جو نیکی کے بعد بھی یہ سوچ کر ڈڑتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ نے اس نیکی کو قبول کیا یا رد کر دیا یہ لوگ ہر لمحے اللہ کے عذاب سے بھی ڈڑتے رہتے ہیں یہ بنیادی طور پر تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں اللہ اپنے انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو ان غلط راستوں سے صحیح راستوں کی طرف لے کر آئے تو صحیح راستہ دیکھنے کے بعد اگر ہم نے اپنے نیتیں درست نہیں کی پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہوتا ہے کہ نہیں پھر ایک دل ہوتا ہے قلب تقی یہ وہ لوگ رکھتے ہیں جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں اس کی عظمت کو دل میں جانتے ہیں اور اس لیے ان کا دل ہمیشہ اس چیز میں لگا رہتا ہے کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اور یہ شعائر خداوندی پر مکمل جو ہے ان کی نظر ہوتی ہے تعظیم ہوتی ہے یہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی مجبوری کے سبب کسی چیز سے اگر بھول چوک جاتے بھی ہیں لیکن اس چیز کی عظمت ان کے دل میں برقرار رہتی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ عدب والے لوگ ہوتے ہیں یہ عدب والا دل ہوتا ہے پھر ایک قلب مہدی ہوتا ہے یہ ان کا دل ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی رہتے ہیں اور یہ اللہ کی احکامات کو بھی بخبول کر لیتے ہیں آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہر برے واقعے کے بعد کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی جو اللہ چاہے اللہ کو یہ لوگ بھی پسند ہوتے ہیں جو راضی برعضہ رہتے ہیں خسارہ ہو جائے تو الحمدللہ اور فائدہ ہو جائے تو الحمدللہ پھر ایک دل ہوتا ہے اسے قلب مطمئن کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی توحید اور ذکر سے سکون ملتا ہے قلب مطمئن بنیادی طور پر صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ دن رات اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر ایک قلب حی ہوتا ہے یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمان قوموں کا انجام سن کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو جب ظلم جبر شرک و کفر و تکبر برائی اور ظلم دیکھتے ہیں تو پھر تڑپ اٹھتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اپنی زندگیوں کو ان گناہوں سے پاک کرتے ہیں اللہ کی نظر میں یہ وہی لوگ ہیں جن کا دل ابھی زندہ ہے قلب حی ہے پھر ایک قلب مریض ہوتا ہے یہ وہ دل ہے جو شک نفاق بد اخلاقی حوص لالچ ان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے یہ بیمار دل ہوتا ہے کسی کو جاہو وجاہت چاہیے کسی کو منزلت چاہیے کوئی چاہتا ہے لوگ اس کی عزت کریں عزت کا اس کا اپنا پیمانہ ہے لالچ صرف مال کی نہیں ہوتی لالچ کے بہت سارے روپ ہوتے ہیں حوص کے بہت سارے روپ ہوتے ہیں بد اخلاقی ہم تو کہتے ہیں کہ وہ شک صوفی ہی نہیں صوفی کیا کہتے ہیں کہ وہ تو صوفی ہی نہیں جس کا اخلاق اچھا نہیں ہزار سرٹیفیکیٹ اور القابات لگاتا پھرے وہ صوفی ہے ہی نہیں اس کا دل ہی صاف نہیں ہے جس کا دل صاف نہیں ہے وہ کائے کا صوفی وہ تو بیمار آدمی ہے بیمار آدمی ہے دیکھیں بہت سارے لوگ آ کر مجھ سے یہ بات کرتے ہیں بھئے آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں آپ نے اپنے ویوز نہیں دیکھے اچھا کبھی مخالفین بھی آ کر بات کرتے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں مخالفین کو ہم دشمن کوئی نہیں ہے ہمارا مخالفین سے مراد ہے جو ہم سے اختلاف رائے رکھتے چاہے وہ ہم مذہب ہو یا غیر مذہب ہو تم اپنے ویوز نہیں دیکھے تم نے اپنے سبسکرائبرز نہیں دیکھے یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہوں گے ان کے لیے سبسکرائبرز کا زیادہ ہونا ویوز کا زیادہ ہونا لوگوں میں بڑے مشہور ہو جائیں ایک سلیبرٹی بن جائے جن کا یہ مقصد ہوتا ہے پھر ان کے لیے یہ چیزیں تکلیف دے ہوتی ہیں جب یہ نہیں ہوتی تو وہ پھر کیا کرتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں ہمارے یہ مقصد کبھی رہائیں نہ ہم کوئی شوق ہے کہ لوگ ہمارے کٹھے جمع ہو جائیں اطراف ہم نے تو ایک امانت کو آگے پہنچانا ہے اب ایمان سے بتاؤ ڈاکی اگر آپ کے پاس کوئی خط لے کر آئے اور اس خط میں ایک کروڑ کا چیک ہو تو اس میں ڈاکی ایک کا کیا کمال اس کا کام تو خط کا پہنچا دینا ہے تو ہم تو ڈاکی اے لوگ ہیں بس خط آپ تک پہنچ جائے آپ کی مرضی کا ہو آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے اللہ تعالی ہمیں عجر بھی دے آپ کو بھی عجر دے ہماری اصلاح ہو جائے بس اس لیے ان چیزوں پہ نظر نہیں رہی کیونکہ ہر ایک کی نظر ہے بہت سارے روح ہر ایک تو نہیں سب کی بہت سارے روحوں کی نظر ہوتی اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری بھی نظر ہوگی ہماری کبھی نظر ہی نہیں رہی نہ ہم نے اس چیز کو کبھی محسوس کیا کوئی آکے کہتا ہے کہ بھئی ہم آپ کی ویڈیو چلا لیں میں تو چلا لو نہ علم ہمارا تھوڑی ہے ہم نے بھی تو کہیں سے علم حاصل کیا ہے اس کو آگے بانٹ رہے ہیں علم میں رکاوٹ کیوں بنے علم میں رکاوٹ کیوں بنے بارہ یہ دل مریض دل ہوتا ہے جس میں شک شبہات ہوتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی تانہ بانہ بنتے رہتے ہیں یہ جو سوپ ڈرامے ہوتے ہیں جن میں سارا وقت وہ گھر والے ایک دوسرے کے خلاف پولٹکس کر رہے ہوتے ہیں یہ مریض دل ہوتے ہیں انہیں دل کی روحانی بیماری ہوتی ہے دل کی جسمانی نہیں روحانی بیماری ہوتی ہے اس لیے اگر کسی کے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں تو انہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے اب اصلاح کیسے کریں اصلاح اس طرح کریں کہ اس بیماری کو ماریں لوگ سوال کرتے ہیں اصلاح کیسے کریں دیکھو نا جب تمہارے دل میں خیال آئے یہ آدمی جو ہے یہ تو ہے ہی خراب وہیں اس خیال کو مار دو اس نے ضرور غلط ہی سوچاؤ گا میرے بارے میں اس خیال کو وہیں مار دو یہ وسوسیں ہیں یہ وسوسیں جب بہت زیادہ آتے ہیں نا دل میں تو پھر انسان کو یہ خیال بنتا ہے کہ لوگ برے ہی ہیں میں ہی اچھا ہوں بس پھر یہ ایک اور منزل آتی ہے میں ہی اچھا ہوں بس تو جب خود اچھے بن جاؤ اپنی نظر میں اور دوسرے برے بن جاؤیں تمہاری نظر میں تو یہی تو دل کی بیماری ہے یہ دل کی بیماری ہے تم کون ہوتے ہو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ وہ برے ہیں اور یہ فیصلہ کرنے والے کہ میں اچھا ہوں تو اس لیے یہ ایک مریض دل ہوتا ہے جو لوگ ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اپنے ایک عذیتناک زندگی گزارتے ہیں وہ ایک سٹریس میں ٹینشن میں رہتے ہیں ان کو سارا وقت سٹریس اور ٹینشن لگی رہتی ہے دوسرے کی فکر ہمیشہ انہیں کھائی جاتی ہے تو اپنی زندگیوں سے شکوک و شبہات کو نکال دو اور جب یہ وسوسیں آئیں تو پڑھو اور ایک اور قلب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قلب الاعمى اندھا دل یہ وہ دل ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں بے حس لوگ ہوتے ہیں اللہ نے اندھے اور بہرے لوگ بیان کیا ہے کہ سم من عمیون سم من بک من عمیون یہ گنگے ہیں اندھے ہیں بہرے ہیں کچھ سجائی نہیں دیتا حالانکہ آنکہ آنکھ رکھتے ہیں حق نہیں نظر آتا ان کو حق سامنے ہوتا ہے اور یہ حق کو رد کر دیتے ہیں گناہ کرتے ہیں پر اس پر نادم نہیں ہوتے گناہ گناہ نہیں ہوتے گناہ لذت ہوتی ہے مزا آتا ہے ان کو گناہ نہ کریں تو دل نہیں لگتا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر ایک دل ہوتا ہے جس کو کہتے قلب اللہ یہ وہ دل ہے جو قرآن سے غافل اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہوتا ہے اللہ ان غافل لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا اور یہ بھی بلاخر عبرت کا نشان بن جاتے ہیں پھر ایک دل ہوتا ہے جسے کہتے قلب العاثم یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر پردہ ڈالتے اور گواہی کو چھپاتے ہیں یہ حق کو چھپانے والے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حق جانتے ہیں پر بیان نہیں کرتے ان کی کوئی دنیاوی لالچ اور مسلحت آڑے آ جاتی ہے اس کو بیان نہیں کرتے پھر ایک اور دل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قلب ایسا قلب جو متقبر ہو جس میں تقبر ہو اور سرکشی ہو یہ اپنی دینداری کو بھی گھمن بنا لیتا ہے اپنی علم کو بھی گھمن بنا لیتا ہے اور اس کی مثالیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھا ہوا سامنے والی مسجد والے کو گالی دے رہا ہے وہ ادھر سے بیٹھا ہوا اس کو برا کہہ رہا ہے بڑے بڑی کانفرنسز اور انعقاد ہوتے ہیں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اس میں نوے فیصد دوسرے کی برائی اور دس فیصد اپنی اچھائی اللہ اکبر کتنے ہی لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے بھی یہی کام کر ان کو اگر آپ آدھا گھنٹہ سنتے ہیں تو اس میں علم کم دوسرے پر غصہ زیادہ ہے اپنا ٹھیک ہونا زیادہ ہے دوسرے کا غلط ہونا زیادہ ہے اور علم کہاں ہے اس میں علم بیان کرو علم بیان کرو علم کی اچھائی برائی واضح کر دو ضروری ہے کہ ہم نے اس کو غصے سے بیان کرنا ہے اور یہ ایک بڑا عام رجحان ہو گیا ہے لوگ ممبر پر چڑھتے نہیں کہ غصہ کرنے لگتے ہیں منظر عام پر آتے نہیں اب تو ہم کہتے ہیں ویڈیو کے سامنے بیٹھ کر دین کی بات جب کرنے گے تو جوش میں جلال میں غصے میں کیوں ساری کے ساری ہر جگہ یہی حال ہے جہنم کی زیادہ بات کریں گے عذاب کی زیادہ بات کریں گے رحمت کی بات کم کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر لوگوں کے دل بھی سخت ہوں گے بچائے بچے نہ ڈر جاتے ہیں کچھ بچوں نے جب ہم پرانی بات ہے کہ مسجدوں میں جا کے پوچھتے تھے کہ یہ جو صاحب کھڑے ہیں اوپر چھوڑ چھوڑے بچے ہوتے نا چار پانچ چھ سال کے کہ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں جمعہ کو جب خطیب کو سنتے ہیں کہتے ہیں یہ غصے میں کیوں رہتے ہیں یہ نراز ہیں کیا ہم سے یہ ہم سے نراز ہیں ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے میں تو انہیں صرف یہیں دیکھتا ہوں جمعہ کے جمعہ تو یہ مجھ پر غصہ کیوں کرتے ہیں اللہ اکبر بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ٹینیجر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم جب جمعہ جاتے ہیں ہمیں ظلیل کیا جاتا ہے ہم تو اشرف المخلوقات ہیں ہمیں پیار و محبت سے کیوں نہیں سمجھایا جاتا ہماری اصلاح کیوں نہیں کی جاتی ہمیں کوسہ کیوں جاتا ہے انسان ہے نا دل رکھتے ہیں یہی تو بات کر رہا ہوں دل یہ دل جو ہے نا پتھر نہیں ہے ہم نے پتھر بنا دیا ہے اس کو تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ دلوں کی ان تیرا اقسام کو اگر ہم سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ بھائی ہمارا دل کدھر ہے اس میں اپنے دل پہ نظر جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے میری میرے دل پہ نظر ہو اور جب انسان کی اس کے اپنے دل پہ نظر ہوتی ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نگاہ میں کوئی برا نہ رہا نگاہ میں کوئی برا نہ رہا اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اپنی اصلاح کرتا ہے اس بگاڑ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے دل میں پیدا ہو گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہے لوگوں اللہ نے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے اللہ اکبر اس کے ہاتھوں میار ہی کچھ اور ہے وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تم اچھے عمل بھی کرو اور اس کے اندر نیت خراب ہو تو نیت کا مہور تو دل ہوتا ہے تو اچھا عمل تو گیا نا میرا بھائی گیا وہ دل جو خراب ہوگا اسے عبادت کرو کہ تو لذت کدھر آئے گی کدھر آئے گی لذت لوگ لذتیں ڈھونتے پھرتے ہیں عبادت میں پہلے دلوں پہ تو نظر کرو نہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں مسلمان کی سیڑھی پر آگئے ہو مومن کی سیڑھی پر چڑھو تو سہی دل سارے جسم کا سردار کیوں ہے اس لیے کہ اس میں ایمان ہوتا ہے کسی بندے کا ایمان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو اگر برطن گندہ ہو تو دودھ ڈالتے بھی رہو تو گندہ ہی رہے گا میرا بھائی برطن تو صاف کرو پھر دودھ ڈالو گے تو پھر پینے کے قابل ہوگا پلانے کے قابل ہوگا پینے پلانے کا ہمیں زیادہ شوق ہے اور برطن کی صفائی کا بلکل شوق نہیں ہے غور کرنا میرے بھائیوں اور میری مہنوں کے ہمارے دل کیسے ہیں کہیں اس میں حسد جلن بغز غصہ عناد نفرت یہ چیزیں تو نہیں ہیں اچھا حسد کی بھی پھر دو اقسام ہوتی ہیں یہ بھی بتا دوں ایک حسد ہوتی ہے کہ دوسرے کی چیز چھن کر میرے پاس آ جائے اور دوسری قسم یہ ہے کہ اسے ملے یا نہ ملے مگر میرے پاس ضرور آ جائے یہ دونوں قسموں میں مسئلہ ہے کیونکہ یہ دونوں قسمیں ایسی ہیں کہ اپنے خالق اور اپنے مالک کی تقسیم پر تم راضی نہیں ہو اگر تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے تو اپنے رب سے مانگو پر یہ خواہش نہ کرو کہ جس کے پاس ہے نہ رہے یا جس کے پاس ہے اسے ملے نہ ملے بلکہ اس کی خواہش کرو کہ اللہ اس کو بھی برکت دے اللہ مجھے بھی عطا کر دے اس کے ہاں کم ہی نہیں ہے اس کے ہاں کم ہی نہیں ہے اس لئے آج اس نئے سفر کا آغاز اپنے دل پہ نظر کر کے ہی جاری رکھیں گے بعض معلوم آتی ہوں گے مثال کے طور پر ہم حضور پر نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات طیبہ میں جو ہندوستان اور ہندوستانیوں کے حالات ہیں وہ ایک تاریخی پسے منظر ہیں اس کو ہم ریسرچ کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہر چیز جو بیان کریں گے اس میں کوشش یہ رہے گی اس فقیر کی کوشش یہ رہے گی کہ معاملہ دل کا دل سے ہو اور بس باقی معاملات کے لیے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو نام لے لے کے جواب دے رہے ہیں اللہ سب کے لیے بہتری کرے کسی کی نیت خراب نہیں ہے نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھول دے اور اس سے دعا گو ہوں کہ ہمیں ہدایت دے صحیح معنوں میں ہدایت دے ایسا مسلمان بنا دے ایسا ایمان والا بنا دے جو صحیح معنوں میں ایمان والا اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی